اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل ہوک کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جعفر کی امی وہ یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ تم جا کر ہیا کو واپس گھر لے کر آ جاؤ اسی میں ہی بہتری اور فائدہ ہے جبکہ جعفر اپنی امی کی بات کو نہیں مان رہا ہوتا ہے وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب تو میں کسی بھی صورت ہیا کو واپس گھر نہیں دیکھ رہا ہوں گا جس کے بعد مزید آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ادھر زیان نے یہ سوچ لیا ہوتا ہے کہ وہ اب ادھر قیاء کی سچائی سب کے سامنے لے کر آئے گا اور اس کے لئے چاہے جو کچھ بھی کرنا پڑے کسی بھی حد تک جانا پڑے وہ نہیں ڈرے گا اور جعفر کو یہ بات بتائے گا ان کی غلط فہمی دور کرے گا اور پھر وہ ایسا ہی کرتا ہے جیسے ہی اس کا آمنہ سامنا ہو جاتا ہے جعفر سے تو جعفر سے اپنا غصہ برداشت نہیں پا رہا ہوتا لیکن پھر ادھر ز میں اب حیاء سے محبت کرتا ہوں میں تو اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہوں یہاں تک کہ میری تو صدف سے شادی ہو چکے اور میں بہت ہی زیادہ اپنی زندگی میں خوشگوار لیکن سے اپنی زندگی گزار رہا ہوں تو بہتر یہی ہے کہ آپ بھی غلط فہمی کی ہی وجہ سے اپنا گھر خراب نہ کریں ہستا بستا گھر کو اس طرح سے نہ اجاڑیں جس پر کہ پھر ادھر جعفر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے پھر جیسے ہی گھر جاتا ہے تو اچانک سے مہمون ریشم سے یہی بتا رہی ہوتی ہے کہ اب تو مجھے یہی لگتا ہے کہ حیاء واپس نہیں آئے گی جس پر کہ ریشم یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ واقعی آپ نے تو اس طرح کی چال چلی ہے کہ وہ واپس آئی نہیں سکتی اور جو جعفر کے دل میں نفرت پیدا ہوگی ہے وہ بھی نہیں ختم ہو سکتی کسی کو بھی نہیں معلوم کہ ان سب چیزوں کے لیے ذمہ دار آپ ہی ہیں آپ نے یہ سب کچھ کروایا ہے اتنی چلاکی کے ساتھ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کے بعد پھر یہ جعفر جیسے ہی تمام ت باتیں سن لیتا ہے تو اس سے بہت زیادہ برا لگتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے خیر پھر وہ ادھر اپنی امی کی بات مان کر حیاء کو واپس لے کر آ جاتا ہے اور حیاء یہی بتا رہی ہوتی ہے کہ اس کا ذرا سا بھی قصور نہیں ہے اسے غلط فہمی ہوئی ہے وہ تو اتفاقا وہاں پر آ چکا تھا زیان جس کے بعد وہ اسے یہی سمجھا رہی ہوتی ہے کہ میں تو اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہوں تو بہتر یہی ہے کہ تم بھی یہاں سے چلے جاؤ جس پر کہ پ پھر ادھر جعفر یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہیں کوئی بھی تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں تم پر اعتبار و بروسہ مکمل کرتا ہوں مجھے یقین ہے کہ تم سچ کہہ رہی ہو جس کے بعد پھر حیاء کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے خیر ادھر جیسے ہی میمونہ دیکھتی ہے حیاء کو اپنے گھر تو اسے بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ جعفر تم اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود بھی سب کچھ نظر انداز کس طرح سے کر سکتے ہو تمہیں تو چاہیے تک تم حیاء کو اچھے خاصی سزا دیتے اور یہاں تک اسے اپنا رشتہ بھی ختم کر لیتے لیکن تم نے ایسا نہیں کیا آخر اس کی کیا وجہ ہے تو فرنس اب آپ کو کیا لگتا ہے جعفر کا مزید کیا رد عمل ہوگا اور ادھر کیا وہ اپنا تعلق اور رشتہ مزید محمونہ کے ساتھ رکھ پائے گا یا پھر نہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی قیمتی رہی نیچے دیئے گا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ان میں چھوٹھ سبس اللہ حافظ